اسلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو ایک بار پھر ہم جانکاری دیتے ہیں آج بھی جمع کشمیر میں کچھ مایوس کن خبریں ہی سامنے آئی لگ بگ آج انیس کے قریب جو کیسز ہیں وہ مصبت پائے گئے اس سے پہلے کہ جمع کشمیر کے حوالے سے ہم آپ کو مزید جانکاری دیں اور آپ کو مزید آگاہی اس حوالے سے دیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کوہرام سے کیا کچھ ہوا اس حوالے سے آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے رہے ہیں کل ملا کر اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں اس وقت گیارہ لاکھ کے قریب کوویڈ پوزیٹیو پیشنٹس ہیں جن میں سے سٹھ ہزار کے قریب جو لوگ ہیں ان کی موت واقع ہوگی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اٹلی میں سب سے زیادہ امواد ہوئے اس کی وجہ سے لگ بگ چودہ ہزار چھ سو اکاسی لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اٹلی میں مرے سپین میں گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ لوگ مرے یو ایسے میں سات ہزار ایک سو بیالیس لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے مرے فرانس میں چھ ہزار پانچ سو سات ایران میں تین ہزار چار سو باون چائنا میں تین ہزار تین سو چھبیس لوگ اس کی وجہ سے مرے اور اگر ہم بات کریں پوزیٹیو پیشنٹس کی جو تعداد اس وقت پورے ان ممالک میں ہیں اٹلی میں لگ بگ ایک لاکھ چودہ ہزار کے قریب جو پوزیٹیو پیشنٹس ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اٹلی میں سپین میں اسی طرح سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب جو کیسز وہ مضبط پائے گئے ہیں یو ایسے سب سے زیادہ دو لاکھ ستھتر ہزار فرانس میں لگ بگ چوان ہزار جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں ایران میں پچپن ہزار اور اسی طرح سے چائنا میں اکاسی ہزار اگر ہم برسگیر کی بات کریں تو پاکستان میں بھی لگ بگ پچیس سو زائد جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ پائے گئے ہیں ہندوستان میں تین ہزار کے قریب جو کیسز ہیں وہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو جمہو کشمیر پہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منتاز صحافی سعید تجمل صاحب سعید تجمل صاحب جمہو کشمیر کی ہم بات کریں گے چونکہ عالمی فگرز جو ہیں آپ کے سامنے بھی رکھی ہم نے اور آپ کو بھی پتا ہے آپ بہت بھی واقف ہیں ان سے تو جمہو کشمیر میں آج کا دن کافی مایوس کن رہا آج ہر ایک آنکھ جو ہے وہ نم ہے اور چہرے اداس دکھائی دے رہے ہیں شاہد عمران بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا حالانکہ ڈاکٹر نے یقین جلا ہے جمہو کشمی ڈاکٹر ساسوسیشن اور ہمارے جو قابل تعریف ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہیں پیشنٹ جو ہیں ریکاور ہو رہے ہیں جہازہ ہمیں زیادہ پریشان کون ہونے کی ضرورت نہیں ہے سنیچر وارکون سرکار نے جو عیدہ دشمار دیئے اس میں ابھی تک جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے جو لوگ ہیں تقریباً نائنٹی فور کے آس پاس ان کی ان کے کیسز کی جو مصبت ہونے کی تصدیق ہو چکے چونکہ نائنٹی ٹو تو گورنمنٹ نے ڈیکلیئر کیا لیکن دیر گئے ایک کپل جو کی حالیہ دنوں شپین سے جن کا تعلق ہے سعودی عرب سے اپنا جو ہے عمرہ کی ادائی کے بعد گھر واپس آئے تھے ان کی تعداد جوڑ کر جو ہے چرانوی کے قریب ہوگی ہے اور اسی کے ساتھ کپوڑا جو تھا وہ کہیں نہ کہیں نورت کشمیر کا آخری علاقہ سردی علاقہ اور یہاں پر جو ہے آج ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر نہیں آیا اور یہاں سے پوزٹو کیسز کی تعداد بڑھنے لگی ہے کون ملا کر اس وقت ہمارے پاس شاہد عمران مشکوک افراد جو ہے جن کے پوزٹو کیسز یا سرولنس پہ جو ہیں ان میں سے اٹھائیسزار پانچ سو پنتالیس ہیں جن میں سے دسزار چھے سو چھے ہوم کارنٹائن میں ہے چھے سو بیاسی مختلف جگہوں پر ہسٹلوں میں کارنٹائن کیے گئے اور اسی کے ساتھ بارہ ہزار ساتھ سو پچانوے ہوم سرولنس پہ ہیں اس کے علاوہ چارزار تین سو چہتر اٹھائیس دنوں کا جو وقت ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں ایکزار تین سو ستانوے سیمپلز جن میں سے بارہ سو پچاس نگیٹو پائے گئے ہیں پچپر ریپورٹ جو ہیں ابھی ہمارے پاس اویٹڈ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شاہ جمران جو کہ آپ نے پائنولاقوامی تذکرہ چھیڑا تو ہم اپنے آزلہ کی طرف جب ہم روخ دوڑاتے ہیں تو ہمارے پاس چورانوے کیسز ہیں دو کی ڈیتھ ہو چکے ہیں چار ریکاوری ہیں اور ایکٹیو کیسز جو ہے ایٹی سکس ہیں سرنگر سے کافی تعداد پڑی ہے چونکہ شہر بھی بڑا ہے ستائیس کیسز بانڈی پورہ سولہ بڑھگام آٹھ جمہو ناؤں راجوری تین ادھم پور ناؤں بارہ ملہ آٹھ پلوامہ تین اور دو کیسز مزید جوٹ کر جو ہیں شپین میں چار کیسز ہو گئے اور انتنات ابھی اللہ نے اپنی سازمائی سے تھوڑا سا دور رکھا ہوا ہے کپوڑا کے حوالے سے شاہد عمران جو اطلاعات آج ملی ان کا کئی نہ کئی تبلیغ جماعت کے اس جمعہ میں شامل ہونے کا کئی نہ کئی اشارہ ضرور مل رہا ہے کون ملا کر دیکھیں تو ڈاکٹروں کی معنی اور ہمارے ایکسپرٹیز کی معنی تو آئیت تک کچھ جنوں میں جو سکور یہ بڑھ سکتا ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹروں کی معنی تو گیسوں کی جو تعداد ہے اور واپسی جو گھر جا رہے ہیں لوگ جن کی گھر واپسی ہوئی ہے بڑی تعداد میں ہیں جس طرح سے آپ نے لاکھوں کا تذکرہ کیا گیارہ لاکھ کے قریب آپ نے بتایا بہن رکھانی سطح پہ امواد ہو چکی ہے اور کافی تعداد میں جو ہے ساٹھ ہزار کے قریب موت واقع ہویا گیارہ لاکھ کے قریب لوگ اس میں ان والوں ہو چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیر میں ہمیں اور متھرک ہونا ہوگا اور احتیاط کرنا ہوگا اور اور اس پریشانی سے نکلا جا سکتا ہے جی میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ کرنے باقی ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپریل کے جو آخری ایام ہے شاید ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ملک ہندوستان میں جو پوزیٹیو کیسز ہے اضافہ ہو سکتا ہے وہی کہی نہ کہی کشمیر یا جمع کشمیر میں بھی اس حوالے سے اضافہ ہو سکتا ہے شاید امران چونکہ ہماری ہسٹری کافی رچ ہے جہاں ہم میڈل ایسٹ ممالک کی بات کریں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بزنس کمیونٹی سے لے گر بڑے افراد جو ہیں وہ رہائش بزیر میں ہیں ریزیڈنٹس بھی ہیں کینیڈا میں ہمارے سکھوائی بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے پندیت مہاجرین نہ صرف جمعو بلکہ ملک کی مختلف ریاسنوں اور بینل افرامی سطح پہ کہیں نہ کہیں کئی ایک ممالک میں موجود ہیں ان کی واپسی کے بعد ان کے ہوم کارنٹائن کے بعد ان کے اوبزرویشن کے بعد اور ہوم سرولنس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر ہم سیمپلنگ اکٹھا کرنے بیٹھیں گے تو وقت بہت چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا لیکن انڈیا ڈاکٹر نے دیا کہ اس میں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے جتنے لوگ ہمارے واپس آ جائیں گے جس طرح سے میں نے اپنے پہلے ہی سینٹرز میں شروعات کی تھی کہ اٹھائیزار پانچ سو پنتالیس افراد ایسے ہیں جو انڈر سرولنس ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جب یہ واپس آ جائیں گے جب ان کے سیمپلز آ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اور زیادہ احجات کرنا ہوگا لیکن ڈیف ریٹ جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے جس میں سے چمالی کشمیر کا سپور علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک بزرگ اور ٹنگ مرک کا ایک بزرگ جو ہے ہمیں چھوڑ کر اس مشکل مرحلے پر ہم سے جدہ ہو گئے اور اس کے بعد جو ڈیف ریٹ ہے وہ بہت کم ہے اور اس کے بعد بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کے بعد ریکاوریز جو ہمارے پاس ہیں وہ ریزلٹس نائنٹی پرسٹ ہے اور جو ہمارے پاس ہوم کارنٹائن مکمل کیا یا ہوسٹلو میں رکھے گئے تھے یا کھوٹلو میں رکھے گئے تھے اللہ کرے کہ ان کا جو مزاج ہے وہ بہتر اور ہو جائے وہ گھر چلے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نمبر شمار جو ہے وہ ہمارا بہتر ہو رہا ہے لیکن اگلے پہلو میں کیا ہوگا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایکسپرٹ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس اس آرہ کا جواب نہیں مل پایا تجمع صاحب ایک آخری سوال چونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور ہمارے لئے بھی قیمتی ہمارے ویورز کے لئے بھی قیمتی ہے ایک آخری سوال اگر لاکڈاؤن میں اضافہ کرنا پڑا اکیس دن کے بعد بھی تو کئی ایک سوالات یہاں پہ من میں آ رہے ہیں کہ جو مزدور طبقہ سے وابستہ لوگ ہیں جو آٹو چلاتے ہیں کنڈکٹرز ہیں یا صفائی کرمچاری ہے یا روز مرہ کا کام کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ایک کرائیسس سا کھڑا ہو سکتا ہے اور اس سے کیسے ایڈمنسٹریشن نپتے یہ بڑا سوال ہے بلکل دیکھیں جب بڑا نقصان آپ کو بچانا ہو تو کہیں نہ کہیں بہت کچھ آپ کو سوچنا بھی پڑتا ہے ہم اس کا دوسرا جملہ مکمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب ہم ان آٹو رکشہ ڈرائیوروں کی بات کریں یا ڈے لیبرز جو دن میں کماتے ہیں تقریباً آج کی جنریشن جو ہے سرکاری ملازمت کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان کا جو پرسنٹیشپ بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ڈے لیبرز کی بات کرتے ہیں یا ڈی سٹالرز پہ جو کام کرتے ہیں یا چلاتے ہیں یا پاکی جگہوں پر سبزی وغیرہ بیچتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑا آزمائشوں کا دور ہے لیکن کشمیر میں ابھی میری زلطر کیا تھی کمیشنروں سے کئی ایک ڈسٹرکس میں بات ہوئی جیسے ابھی کی سڈکو رنگریٹ میں دو سو کے قریب لوکل اور نون لوکل لیبر جو ہیں وہ سٹاک کے بغیر ہے ریشن بغیرہ بغیرہ ان کے پاس ڈرائی ریشن نہیں ہے اسی طرح باقی ازلا میں بھی ہے مجھے لگتا ہے گورنمنٹ نے بہت بڑی کوششیں کی آج دلال محلہ ڈاؤن ٹاؤن پتھر مسجد کے آس پاس علاقوں میں ہوم ٹو ہوم انہوں نے ڈرائی ریشن پہنچانے کی کوشش کی مجھے لگتا ہے کہ کشمیر جس ایمیونٹی سے ابھی گزر رہا ہے گزشتہ 20-25 برسوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک چیز کہتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو ماضی میں دیکھنی پڑے گی اس کا تجربہ کہیں کہ آپ کو زندگی میں آگے کام آ سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس لنگر لگتے تھے اب ہمارے پاس جو مذہبی تنظیمیں ہیں سیول سوسائٹی ہیں وہ کیمپ وغیرہ لگواتے تھے اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ان ٹک پہنچتے تھیں آج آپ بھائی کو بھائی گھر پلا نہیں پاتے ہیں جہاں تک جیجو جو ہے انلاز کے گھر نہیں آ سکتا ہے فادر مادر کے گھر نہیں جا سکتا اگر وہ ان سے دور ہے دوسرے بیٹے کے پاس یہ قیامت کا وقت ہے یہ مشکل گڑی ہے مجھے لگتا ہے کہ سرکاری انتظامات اپنی جگہ ہے دیکھ انفرادی طور پر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ آس پڑوس میں جائیں اور دیکھیں کہ اگر اس طرح سے ضرورت مندوں کو آپ کی اس وقت ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر اور اولین جہاد وہی ہے اور مجھے لگتا ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سب نے رون ادا کرنا ہوگا تب جا کے ہم اگلی صبح جو اس زندگی کے ہیں اس کو گزارنے میں کامیاب ہو پائیں شاید بہت بہت شکریہ آپ کا صحیح تجمل صاحب اپنی آرہ اور اپنی رائے سے ہمیں نواز رہے تھے تو ناظرین بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ جمع کشمیر میں جو پوزیٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور آج کچھ تشویشناک فگرز بھی سامنے آئی لگ بگ انیس کے قریب آج جمع کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے تو اس حوالے سے کئی نہ کئی پریشانی ہونی بھی چاہیے لیکن گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت علاج کے بدلے احتیاط کریں ہم آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نکلنے سے گریز کریں آپ سوشل ڈسٹنسنگ کا احتمام کریں ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو اس وقت اس کہر سے بچا سکتا ہے اس قیامت سے بچا سکتا ہے اور اس وائرس نے جیسا کہ میں نے پہلے ہی اوپننگ میں کہا اس وائرس نے پوری دنیا میں لگ بگ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا ہے اور عالم دنیا اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر کے تھوڑا سا سنجید گکے ساتھ غور کریں کہ حتیٰ کی یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کئی ایک لوگ جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سیریس نہیں ہے یا ان احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وہ شاید اس کو ابھی بھی مزاق سمجھ رہے ہیں برحال تمام لوگوں سے میری یہی غزارش ہے کہ ہم تھوڑا سا اس وقت اس چیز کو سیریس لی لیں کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا سوال ہے میں نے کل بھی کہا کہ ہمیں یاد رکھا جائے گا کہ ہم نے ان ایام میں اس وقت میں ہم نے کیا کیا ہم نے آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا کیسے بچایا یہ آنے والی نسلیں وہ یاد کریں گی وہ مثال دیں گی کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا تھا یا اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا جب کوئی دولت کوئی قیمت انسان کو نہیں بچا سکتی تھی سوائے احتیاط کے بہت بہت شکریہ آپ کا کشم اکرام دیکھنے کے لئے